بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برٹن کے شاہی پریوار کی مکھیا اور مہرانی الیجابیت کو ویدیش یاترہ کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اتنا ہی نہیں شاہی پریوار میں ایسے کئی نیم رہے جن کا پالن پریوار کے صدسیوں کے ساتھ مہمانوں کو بھی کرنا پڑتا تھا مہرانی الیجابیت شاہی پریوار کی پہلی ایسی صدس تھیں جنہوں نے پہلی بار ای میل کا استعمال کیا انیس سو چھے تر میں مہرانی نے انگلینڈ کے ٹیلی کمیونکیشن ریسرس سینٹر کا دورہ کیا یہیں پر انہوں نے ایرپا نیٹ کا استعمال کر کے چھبیس مارچ کو پہلی بار ای میل بھیجا مہرانی ہونے کے قارن وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بینا پاسپورٹ یاترہ کر سکتی تھی شاہی پریوار کے ہر صدس سے کو یاترہ کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ نیم مہرانی پر لاغو نہیں تھا ایسا اس لیے بھی تھا کیونکہ برٹن میں پاسپورٹ مہرانی کے نام اور فوٹو کے ساتھ جاری ہوتا ہے اس لیے انہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہرانی ایک ٹرینڈ میکنک بھی تھی دیتی ہے وشید کے دوران مہرانی نے ٹرک کے پیئے کو بدلنا سیکھا کار کے انجن کو ٹھیک کرنا سیکھا اور بندوق کو چلانے کی اسپیشل ٹریننگ لی تھی شاہی پریوار کے لوگ اور مہرانی سے ملنے والے مہمان ڈینر کے ایک سخت نیم سے واقف تھے ڈرسل ڈینر کے دوران جب مہرانی کاٹے چھوڑی پلیٹ میں رکھ دیتی تھی تو یہ تیہ ہو جاتا تھا کہ اب وہ ڈینر ختم کر چکی ہیں ایسا کرنے کے بعد ڈینر کے لیے بیٹھے سبھی لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا تھا اس طرح انہیں بھی اپنے کھانے پر روک لگانی پڑ جاتی تھی اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی مہرانی کو کتوں سے بہت لگا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس تیس سے ادھک پالتو کتے تھے جنہیں روائل کارگس کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد بیا سکتے ،icion Это شجر موضی shirts اور شجر موضی جولتا ہے اور شجر مطلب اے کچھیں سچا ٹ перем کھانا جیتے پوری ، پیر Rus کا تھی انہیں ایسے چیز کی